سی ای ای نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر مہانگر میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون اور ڈیلٹا کے زیادہ تر مریض جس سو میں الکشن والے مل رہے ہیں اس لئے ہسپریل میں ایڈمیٹ ہونے والوں کی سنخیہ کافی کم ہے ممبئی میں 6,33,000 لوگ ہوم کورنٹائن ہیں جن پر بی ایم سی کا وارڈ وار روم نظر رکھتا ہے اور ڈاکٹر سمیں سمیں پر صلاح دے رہے ہیں لیکن کئی لوگ ہوم کورنٹائن نیموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں جس کی شکایت ملنے کے بعد بی ایم سی اب ہوم کورنٹائن میں رہنے والے لوگوں کے خلاف سخت ہو گئی ہے کیونکہ اس سے کورونا کا سنکربن اور تیجی سے فیلنے کا خطرہ رہتا ہے بی ایم سی کی اترکت آیوکت سوریش کاکانی نے کہا کہ ہوم کورنٹائن کا نیم توڑنے والوں کی شکایت ملنے پر مریض و اس کے سمپرک میں آنے والے لوگوں کو ترند بی ایم سی کے کورنٹائن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا ساتھ ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بی ایم سی سٹیمپ مارے گی ایسے لوگوں کو کورنٹائن سینٹر میں رکھنے کے لیے بی ایم سی کے پاس پریاب تو بیٹ کھالی ہیں بتا دیں کہ مومبئی میں 31 دسمبر سے کورونا کی تیسری لہر شروع ہے کورونا مریضوں کی سنخیہ ایک دن میں بیس ہزار کو پار کر چکی ہے جس سے مومبئی میں ایکٹیو مریضوں کی سنخیہ ایک لاکھ دو سو اٹھائیس تک پہنچ گئی ہے اس میں چوراسی پردشیت مریض سوم میں لکشن والے ہیں جو گھروں میں رہ کر علاج کروا رہے ہیں اور پانچوے دن ٹیسٹ کرانے پر زیادہ تر لوگ نگیٹیو آ جا رہے ہیں کاکانی نے بتایا کہ نیم کا انلنگن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا دکار پرتیک وارڈ میں فیلڈ آفیسر کو دیا گیا ہے ساتھی کورنٹائن نیموں کا پالن ہو رہا ہے یا نہیں اس پر نظر رکھنے کے ذمہ داری سوسائٹی کے پتادکاریوں کو سوپی گئی ہے اس سے پہلے کورونا کی دونوں لہر میں یہ نیم مومبئی میں لاغو تھے دوسری لہر کے دوران ہوم کورنٹائن نیم کا انلنگن کرنے پر ہیلڈ آفیسر نے کئی لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر آیا تھا